اگر کوئی سوال کرے who is in charge یقین مانی ہے مجھے تو نہیں سمجھاتی who is in charge اگر میں پی ٹی آئی کی بات سنوں تو وہ کہتے ہیں آرمی چیف is in charge اگر میں پی ایم ایلین والوں کی بات سنوں کہتے ہیں ہم in charge میں اگر میں ان جتھوں کو دیکھوں تو لگتا ہے they are in charge یہ باتیں کہاں جائیں گی کہاں جا کے رکھیں گی تمام چیزوں میں بات کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے سوڈیو میں تمام ہر ساتھ ہیں بہت شکریہ سینئر پی ٹی آئی لیڈر فارمہ فنانس منسٹر آف کے پی کمرزمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اگر فارمہ رویزرٹو پی ایم آن کشمیر ایفیرز اور مرکزی رہنما آئے ہیں پیبلز پارٹی کے خورب دستغیر فارمہ فیڈل میرسل فر ڈیفنس بار ان کامرس پی ایم ایلین سنگ کا تعلق ہے آہ یہ بہت ہی سیریس ہے پی ٹی آئی پی بارا ہے اس پر میں بات میں آؤں گا پہلے تو آپ ہمیں سمجھا دیں ہمیں آج کل سمجھ نہیں آرہی آپ کیا آئے ہیں آج خان صاحب نے کہا ہے کسی نے کہا کہ جی نیوٹرل انہیں کہا شاید لفظ غلط استعمال ہوئے نیوٹرل کا مدب غیر سیاسی ہوتا ہے کل تک جانور تھا اب دو دن دن پہلے ہم نے دیکھا ایک ہفتے سے ہو رہا ہے ہم سارے حیران رہے گئے خوشکوار حیرت سپاہ سالار صاحب یہ کرے وہ کرے ہم نے پیغام دیا ہے یہی جو کل تک ریلیونٹ ریلیونٹ لوگ تھے پی ایم ایلین والے آج اتنے طاقتور ہو گئے کہ یہ اب آپ کی غلط فہمی ہے پیدا کر رہے ہیں پت آج پھر جب ان سے بات ہوا انہوں نے انسسٹ کیا کہ نو میئی کا میرا احتجاج پورا من تھا تو انہوں کے کسی صافی نے پوچھا تو پھر وہاں پہ یہ وائلنس کیا ہوا انہوں نے احتجاج پورا من اس لیے نہیں ہوا اس کا کہ فوج کا فالس فلیگ آپریشن تھا سو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس پر پہلی یہ سمجھا دیں پی ٹی آئی کا اب کون دشمن ہے کس سے آپ کی لڑائی ہے کل تا کبارہ خیال تھا آمی چیف سے ہے فوج سے ہے آپ کہتے تھے یہ ارلیونٹ ہے پیپلز پارٹی والے پی ایم ایلین والے سرنلی وہاں باون ہومی کے میسج جا رہے ہیں یہاں پہ آپ what is going on پی ٹی آئی کا دشمن تو کوئی نہیں ہے ہماری دوست یا سپورٹ جو ہے وہ عوام کی ہے اور بے حد ہے and what is going on اس پہ بھی میں بات کروں گا اور جو آپ نے کہا کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا just half a minute each a minute each دیکھیں what is going on جو خان صاحب کا میسج ہے اس کو out of context نہ لیں it's very simple جو پاکستان کا crisis ہے جس کا آپ نے ہی ذکر کیا اس کا way forward تو یہی ہے نا کہ de-escalation خان صاحب اپنی طرف سے de-escalation کر رہے ہیں but de-escalation دونوں طرفوں سے ہوتی ہے دیکھیں ہمارے آپ کی آرمی چیف is no longer ان سے آپ کے اخلاف ختم ہوگی because ان سے آج سوال یہ بھی ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آرمی چیف کا کردار ہے ان کا جواب رپورٹ ہوا ہماری پارٹی کو کس نے election نہیں لڑنے دیا establishment کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا so false flag بھی انہوں نے کروایا پھر جو آپ لوگوں کے ساتھ election ہے وہ بھی انہوں نے آپ سے ہٹا لیا تو پھر PMLN کیسے غلط فرم یہ پیدا کر رہی ہے وہ میں am trying to get it کہ آپ کہاں کھڑیں پہلی چیز یہ کہ مالک صاحب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ ایک سیاسی قوت کو اور ایک مقبول سیاسی قوت کو جس کے پاس عوام کی سپورٹ ہو اس کو آپ crush نہیں کر سکتے یہ ثابت ہو گیا اب اگر PTI ایک خب الوطن جماعت نہ ہوتی جو کہ ہے اگر عمران خان ایک responsible leader نہ ہوتے تو اپنے گلوں کا اظہار کرتے ہوئے بھی وہ reconciliation کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے I think this is a positive step جس پہ سب کو سوچ کرنا چاہیے response آئی ہے کوئی اس کی positive کی public میں تو نہیں آئی اور میرے knowledge میں بھی کوئی جو ہے وہ نہیں آئی لیکن go back کہ کیوں چاہیے آپ نے جو دوسرا دوسری بات کہی کہ پاکستان میں ایک governance crisis لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون چلا رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے ہماری جو traditional make up ہے وہ بھی یہ ہے کہ کہیں بھی کسی کے پاس جو authority ہوتی ہے جو responsibility ہوتی ہے accountability اس چیز کی نہیں ہوتی ہے حکومت ہے قائرہ صاحب کی رہی ہے پی ایم ایل این کی رہی ہیں اندی این ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی فیصلے جو ہے وہ یا ہم کر نہیں سکتے یا جو فیصلے ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کی حکومت بھی یہ کہتی تھی کہیے چھوڑ دیتے ہیں آپ بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں حکومت سے آپ سارے چھمٹے رہے ہیں یہ ایک structural problem رہا ہے چھمٹے تو رہے نا آپ بھی چھمٹے رہے گورنمنٹ کے ساتھ people's party بھی چھمٹی رہی پی ایم ایل این بھی چھمٹی رہی بعد میں گلا کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کوئی justification نہیں ہے کوئی بندوق پر اپنے نہیں رکھتے آپ کو کسی نے کہا تھا وزیراعظم رہیا ان کو کسی نے کہا تھا it's a choice آپ power میں تو by choice بیٹھے ہوتے ہیں جیل میں کوئی بیٹھا اپنی مرضی خلاف بیٹھتا ہے طاقت میں اپنی مرضی خلاف کوئی نہیں بیٹھتا نہیں میرے خیال میں it's more complex اتنے نہیں لیکن اتنے کوئی victim mentality کی ضرورت میں نہیں ہے خان صاحب نے in the end elections call کر دیئے تھے لیکن یہ point ضروری ہے point یہ ہے کہ ابھی اگر ہم اپنے system کا یہ جو crisis ہے جہاں پہ authority کہی ہے responsibility کہی اور ہے accountability کہی اور ہے اگر یہ ہم fix نہیں کرتے اور اس کے لیے یہ reconciliation ضروری ہے اگر یہ ہم fix نہیں کرتے تو پیچھے تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن آگے کوئی حکومت جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں کوئی جائے گا vote of no conference کامیاب کرانے کے لیے آپ جائیں گے budget pass کرانے کے لیے تو پھر یہ ایسے ہی رہے گا یہ quit pro quo چلتا ہے use crash my back ice crash yours آپ سارے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ system جو ہے وہ تبدیل کر رہا کائرہ صاحب مجھے سمجھا دیں آپ کو آج کل کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کہاں کھڑی بھی ہے کل تک ہمارا خیالتا ان کی بڑی clear یہ binary position ہے یہ اور institution آپس میں لڑے میں آپ وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں لیکن false flag بھی institution نے کرایا ہے یہ ہم ہے بہت آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن والے برے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ 18 معاشر کو مجھے قتل کیا جانا تھا اس کے میرے پاس ثبوت بھی ہیں blow hot blow code چل رہا ہے ضرم جی بتائیں کہ آج پی ٹی آئی آپ کو کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے position of strength میں نظر آ رہی ہے کیونکہ چب میں hawks کے ساتھ بات کرتا ہوں چاہے وہ establishment کے ہوں چاہے آپ کی political parties کے ہوں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو لگ رہا ہے back foot پہ ہے پی ٹی آئی آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے ایک ہی foot ہے اور وہ ہے fascism وہ جمہوریت میں interested نہیں ہے وہ constitutionism میں interested نہیں ہے وہ جن کندوں پر establishment کے کندوں پر چڑھ کر آئے تھے 2018 میں جب ان کو کندے وہ جنسر نہیں رہے تو وہ ناراض ہو گئے اور اب وہ دوبارہ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں کہ شاید ہمیں دوبارہ وہ کندے ملتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے ان کی تو policy ایک کی ہے جس طرح انہیں امریکہ کے بارے میں کی کہ جب ان کی جب چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں امریکہ کو blame کرنا ہے تو absolutely not اور کیا ہم غلام ہیں اور پھر وہ امریکی congress جو 40,000 فلسطینیوں کے قتل کی براہ راست سہولتکار ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں اقرارداد پیش کرتی ہے تو شہیہ شادیانیں بجاتے ہیں اور اس کی تاریخیں کرتے ہیں تو مقصد صرف اقتدار ہے وہ جس طرح بھی ہاتھوں میں آئے گا جب انہیں سمجھ آئی ہے کہ شاید ابھی مضامت سے کام نہیں بن رہا تو مقامت کی طرف چلے گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جس crisis کی آپ بات کر رہے ہیں اس crisis کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں 11 فیصد اضافہ ہوا ہے اور 31 اشاریہ ایک بلین کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس crisis کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کی مہنگائی جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ کر رکھ گئی ہے 12 اشاریہ چھے پیس جون کی جو نمبرز ہیں ہمارے سامنے آ گئے ہیں اس crisis کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کے ریزرورٹس جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ لیکن اس crisis کا یہ بھی حصہ ہے کہ جون سے آئی پی پیز کا contract آپ دونوں نے کی آپ کی دو government سے کیا تھے اس کے اوپر سے آ کے سگے بھائی سگے بھائی کو چھوڑییں مار رہے ہیں دس دس ہزار کے بل کے اوپر لوگ اپنے زیور بیشنے پہ آ گئے ہیں یہ بھی اس crisis کا حصہ ہے اور مالک شام جب آپ میری گزارش ہے کہ جب آپ دس دس ہزار کے بل پر قتل کی کہانی ضرور سنائیں لیکن پھر پاکستان کی ایکسپورٹس نے گیارہ فیصد بڑھو دی کی کہانی بھی سنائیں پھر یہ بھی بتائیں فیکٹس کہانی نہیں ہے دیکھیں آپ کا خیال یہ ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ جو بندہ اپنے بل نہیں دے پا رہا جو بندہ فیصد نہیں دے پا رہا اس کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ کیا ہے کتنے پرسنٹ اپنے پورٹ بڑھی ہے کہ کنی ہوئی کتنے بس بڑھی ہے ایشو یہ ہے اس بڑا سمپل مجھے یاد ہے رونلڈ ریگن کا الیکشن تھا سن لیں رونلڈ ریگن کا کاٹرے خلاف الیکشن تھا وہ سٹڈنگ دے اس نے بڑی مزدار بات پوچھی سن لیجے انہیں ایک بات پوچھی انہیں کہا آج میری زندگی بہتر ہے کیا آج سے دو سال پہلے بہتر تھی آج لوگوں کی بہتر ہے یہ چھوڑ دیں ایک سپورٹ فگرز کیا لوگ آج اس وقت اپنے بلز نہیں دے پارے لیکن اس پہ الیادہ چلے جائیں گے میں یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کرائیسیس نہیں مینیزمنٹ نہیں ہو پا رہی بلوچستان آپ سے نہیں سنبھل رہا کیپی آپ سے نہیں سنبھل رہا یہ ساری لون اوڈا سے نہیں سنبھل رہا روز جتھے آ رہے ہیں انہی کے انہی کو جن کو آپ کے جول کرتے رہے ہیں یہی پی ٹی یہ ٹی ایل پی والے آج آپ لوگوں کو بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ سی جے صاحب پہ وہ پڑ گئے ہیں ہر باری آپ لوگوں نے ان سے بڑے ٹھک ٹھک کے معاہدے کیے سب نے باری باری اور ہمیشہ بڑا ان سے اس کے پاس اپنے آپ کو پیٹنگ آن ڈا بیگ بھی کی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گیارہ سال سے جس صوبے میں کے پی میں جن کی حکومت ہے ان سے جواب لینا ہے کہ دہشت کردی کے بارے میں ان کا کیا حکمت عملی ہے اور انہوں نے کیوں دوزار اکیس میں وہ تحریک طالبان پارستان کے دہشت کردوں کو عام معافی دے کر باپس لائے جس کا نتیجہ ہم سب بگت رہے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ تو ہم نے تو ٹی ایل پی کی گولیاں کھائی ہیں جیسے انگوال صاحب نے پریس کانفرنس کیے ان سے زیادہ کریڈیبیلیٹی کس کی ہے ٹی ایل پی کے سامنے کھاڑے گونے کی لیکن ہم سب نے ان کا سامنا کیا ہے پھر بین کیوں ہٹایا تھا ان سے بین کر کے ہٹایا کیوں تھا وہ بھی آپ نہیں ہٹایا تھا کیوں ہٹایا تھا پھر جی بتائیے بین کس نے لگایا تھا ہم نے تو نہیں لگایا تھا پنجاب گورنمنٹ نے بین لگایا تھا بھئی جن کیا ہو گیا آپ کو پھرانا سناللہ صاحب کی میٹنگ ہوئی سب پوچھا پھر بین بھی ختم ہو گیا آپ کی گورنمنٹ نے بین لگایا آپ لوگوں نے ہٹایا پنجاب حکومت کسی سیاسی پارٹی کو بین نہیں کر سکتی یہ وفاقی حکومت کی پرائے راست آثورٹی ہے اور اس کا ریفرنس جو ہے اس وقت کی پی ٹی ای کی حکومت نے بھیجا تھا اور اس کو خود واپس لے لیا تھا کہ ہم نے واپس نہیں لیا تھا میں بھی آپ کو اس کے فکرز نکال دیتا ہوں میں نکال دیتا ہوں کہ کارا صاحب نے ہمیں کنیک کر لیا کارا صاحب مجھے نی 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 ویل کم بیک تو دیس ویل کم بیک تو دیس کارا صاحب یہ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کی پولیٹکس آج کار بڑی کنفیوجن ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی بلو ہاٹ بلو کول چل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں گورنمنٹ والے اور آپ لوگ الائیز جو ہیں بڑے پریشان ہیں کہ کہیں ان کی اور فوج کی صلح نہ ہو جائے لیکن آپ کو صلح ہوتی نظر آتی ہے یہ سارے معاملات پر بکوز می نائیت ریڈ لائن ہے انسٹیوشن کی بھی آج بھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ می نائیت بیسکلی فالس فلیگ کا ورڈ یوز نہیں کیا لیکن ان سے پوچھا گیا کہ احتجاج پورا من کیوں نہیں ہوا تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا اور انہوں نے یہ بھی کہ 18 مارچ کو مجھے قتل بھی کیا جانا تھا اس کے بھی پروف ہیں تو بلو ہاٹ بلو کول چل رہا ہے کیا پی ٹی آئے فرم اپوزیشن آف سٹرنٹھ کر رہی ہے یا پوزیشن آف فرسٹریشن کر رہی ہے جو لیٹس مووز ہو رہی ہیں ہمیں اپنے موجودہ عہد میں جو لبھائے موجود ہے اس میں ہم کھڑے ہیں اس کو اگر ریلسز کرنا ہوگا تو آپ کو اپنے ماضی سے سارے ڈانڈے ملتے نظر آئیں گے یہ پچھلے چھے میں ہی نہیں ہے یہ پچھلے دو سال یہ پچھلے چار سال کی یہ ساری کمائی نہیں ہے اس میں ان چار سالوں یا پانچ سالوں یا چھے سالوں کا بھی یا دو سالوں کا بھی بڑا رول ہے لیکن اس سے پیچھے بھی چلتے چلے جائیں گے تو یہ ایک رائٹ روم دو بیگننگ ہمارے جو منفیکشنگ فالٹس تھے اور ہمارے جو ایڈمیسٹریٹیو فالٹ رہے ہیں اس کے نتیجے میں آج ہم ایک جس طرح ایک کنفیوز ریاست کے طور پہ اگر میں فیل نہ بھی کہوں تو ایک کنفیوز ریاست کے طور پہ ہیں اور بنیا ہمیں ایک کنفیوز ایٹمی قوت کہہ رہی ہے یہ بڑا خوفناک ہمارے اور ہم پاکستان کے اندر بوجھنے کیا کرنا ہے ایجنسیز نے کیا کرنا ہے ہمارے ہاں پارس ٹکٹر کسی حصول کے دیت نہیں چلا اور کسی کامٹ میں بھی نہیں چلا میں نہیں سمجھ تک میں الیج کروں ساری جماعتوں کو تو بڑا کام کرلوں گا ہم ایک دوسری کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اقتدار کی کھنچہ تانی کا عالم یہ رہا کہ کچھ اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا گیا کچھ تھوڑا بہت سیاستدانوں کے پاس رہا گیا کچھ عدلیہ نے اپنے پاس کھینچ لیا ہے آپ بھی چوتھا پیلر اپنے پاس سٹیٹ بن گئے ہیں جو وہ کلاں ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھتے ہیں اس ملک کے علماء وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیپل سمجھتے ہی نہیں ہیں سو اس ملک کا یا تو اقتدار جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوا پڑا ہے کنفیوز ہے اور اگر ہے بھی تو کھینچہ تانی کے نتیجے میں مختلف جگہ پہ ڈیوائیڈڈ ہے تو یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ لوگ کس کی طرف دیکھیں کس کی طرف دیکھ کے لوگ فیصلے کر سکیں گے ہاں ہم سیاسی جاساستدان جس میں پتوبار ہیں بالکل ہیں اور جب تک سیاسی مسئلے کا حل وہی جب آپ مطلب میں پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا بھائی آپ ہم میں بھی گامیاں ہیں مسلم جیگ میں بھی ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے لیکن آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی سیون سپریمیسی کی بات کر سکتے ہیں آپ ایک دم امریکہ اور برطانیہ اور نورویہ اور سکنڈینیویاں نہیں بن سکتے ہیں ہم بھی الیکشنز کے اوپر اترازات کرتے رہے اور فورمز کو ایڈرس کرتے رہے ultimately سیاسی قوتیں بیٹھ کے یہ انچ بائی انچ آپ نے اپنی پوزیشن بنانی ہے یہ کسی کو شکست دے کے اس کو کسی کشتی میں پچھا لیکن یہ جو لیٹس یہ جو لیٹس لیٹس جو میسیجنگ آ رہی ہے خان صاحب کی اور پی پارٹی کی یہ آپ کو پوزیشن آف سٹینٹ سے نظر آ رہی ہے یا پوزیشن آف ویکنس ہے مالک بازتات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ حکمت کے لئے چل رہے ہوتے ہیں جو کنفرنٹیشن ہے میں اگر اس کو آنیلیسز کر کے دیکھو سکتا میں غلط ہوتا ہے ٹھیک ہوں لیکن میرا آنیلیسز یہ مراد خان صاحب کی پولیٹکس کا یہ ہے کہ خان صاحب آج تک وہ right from the سپورٹسمن کے ریکٹر جو تھا عمران خان ایر سپورٹسمن وہ وہاں سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تلخ قسم کی پولیٹکس سے تلخ قسم کا گیو کھیلتے رہے ہیں وہاں بھی وہ بہت اگریسیب تھے اس کے بعد بھی شاہست میں آئے یہاں بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اسی سے گیٹ کیا لہذا وہ منٹلی سٹکچرڈ ہے کہ میں نے جہاں جہاں پہلے وہ مسلم جیس پانٹی کو برابرہ کہے کے اپنے آپ کو پانٹ آف سٹینٹ پہ لے جائے اسٹبلشمنٹ کے ساتھ چل کے اب اسٹبلشمنٹ سے نہیں پانٹ آف سٹینٹ پہ لے جائے لیکن پھر ان کے خلاف اور ان کو رحمد صاحب کو بھی خلاف کر رہا تو وہ اس کو لمحاتی طور پہ آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے ہیں لیکن تیمور صاحب کو ہر میں اپنے آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے ہیں ہمیں تو کوئی اطراز کبھی نہیں رہا مالک مجھے تو کبھی اطراز نہیں رہا تیمور صاحب سے بوچھتے ہیں کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ اتنے بھائی پڑیشنر پہ کہاں بیٹھے ہیں دیکھیں جو کائرہ صاحب نے پہلی ٹو تھرڈز بات کی اس سے میں سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ جو ہماری اتھارٹی کا لینڈسکیپ ہے وہ فریکمنٹڈ ہے دس فیصد سیاستدان کے پاس چالیس فیصد ان بیوراکریسی کے پاس جنہوں نے کام ہی نہیں کرنا پچاس فیصد ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جس کی جس چیز کی اکاؤنٹیبیلیٹی ہوتی ہے کاغذ پہ اس کی اتھارٹی اس کی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک بھی کہہ رہا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ بتائیں آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے اندر سے آپ کے پیغام خاص طور پہ آرمی چیف کے لیے کیوں جا رہے ہیں صاحب نہیں خاص طور پہ آرمی چیف کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم شیرہ ہی ہیں نام لے کے کہہ رہی ہیں گوھر صاحب آتے ہیں عمر عیوب صاحب سپہ سالار وہ بھی نام لے کے کہہ رہے ہیں آپ نے سوال پوچھا آپ جواب دے نہیں دے نا ٹھیک ہے اگر کائرہ صاحب وہاں پہ رہیں جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تو میرے غیال میں جتنی بھی تلخیہوں سیاستدان ایک دوسرے سے بات کر لیں گے ہم جاتے ہیں ماضی میں اور ماضی میں جو ہے وہ پتنی کیا کیا کھوتے ہیں فیلال ایم سوری جو ایشو ہے وہ ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن کا جب آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ شاید کچھ غلط ہوا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ مٹی پا تو پھر آپ بھی آپ بھی می نائیتھ ایڈمیٹ کر لیں وہ الیکشن مٹ کر لیں چلیں پھر بات چیز شروع کر لیں حالک صاحب ہم می نائیتھ میں کیا ایڈمیٹ کر لیں ہم نے تو کہہ دیا کے پی کے گورنمنٹ نے وہاں پہ جوڈیشن کمیشن کا بھی کہہ دیا دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حالانکہ می نائیتھ خالی کے پی میں تو نہیں ہوئے نا حملے باقی تمام جگہوں پہ ہوئے ہیں تمام شہر ہوئے ہیں اس میں کے پی کا کمیشن کیا کرے گا وہ تو اسی جوڈیشن پاکستان کی تو نہیں ہے ابھی بنو میں انسیڈنٹ ہوا ابھی ایک سیکنڈ کہہ رہا ساتھ ابھی بلوچستان میں انسیڈنٹس ہوئے نا ٹھیک ہے جہاں پہ پروسیشنز ہو جاتی ہے کہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے گولی چل جاتی ہے کہیں کہیں جو ہے وہ چلیں آپ یہ بھی کہلے کہ شہر پسند تھے یا نہیں تھے یا جو بھی تھا لیکن that is not something یہ پہلی بار جب آپ کو پتہ ہے کہ جلوسوں میں بڑی آرام سے منپلیٹ بھی ہوتا ہے کئی سے بات کہیں جا سکتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو سنسٹیف جگہوں پہ بھیجیں گے تو پھر آپ لوگ پھر ایک سیکنڈ پھر آپ calculated risk لے رہے ہیں یہ تو ایسے ہوا یہ تو ایسے ہوا نا جیسے کہنا ہے کہ چونکہ آپ کا گاڑی میں جا کے accident ہو سکتے تو پھر اس کا مطلب کروایا ہے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے آپ کر لیں 9th May کی inquiry لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں اگر حکومت کا stance صحیح ہوتا تو یہ اتنی frustration نازائر کرتے کہ اس کی prosecution کیوں نہیں ہو رہی prosecution اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو یہ claim کر رہے ہیں اس کے پاس ثبوت نہیں ہے اور ثبوت اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو یہ claim کر رہے ہیں P ट आüp AGAINTS اگر آپ اتنے کانفرن ہیں تو چلے جائیں ملیٹری کوٹس میں پھر نہیں کیوں درتے ہیں وہاں اگر آپ اتنے کانفرن ہیں کہ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو چلے جائیں ملیٹری کوٹس میں ٹھیکہ کر لو ملیٹری کوٹس کا ٹرائل اوپن کر دیں آپ یہ مطالبہ کر دیں ملیٹری کوٹس میں چلے جاتے ہیں ہمارا ٹرائل اوپن کر دیں لوگوں کو پتہ رگے گے کس طرح ٹرائل ہوا that can be I'm sorry یہ کہنے کے لیے بات ٹھیک ہے لیکن میرے حال میں if we have to learn something from our past اور یہ غلطیاں واقعی ہم سب نے کیے ہمارے ٹائم میں بھی پچیس ستائیس لوگ جو ہے وہ ملیٹری کوٹس میں وہ ہوئے تھے let's be clear ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ملیٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات I'm sorry ان پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنی چاہیے کارا صاحب کوئی کومنٹ میں نے بریک لینی ہے ایکسیڈنٹ ہونا ہو تو آپ رسک لے لیتے ہیں لیکن اگر گاڑی ہمیں گاڑی والا بندن کہتا ہے کہ بھائی اس گاڑی کو اگر آپ سو کلومیٹر پر چلاو گے تو کمپیٹیو کم رسک ہے اور اگر ڈیڑھ سو سے اوپر لے جاؤ گے تو پھر بہت بڑا رسک ہے تو ڈیڑھ سو سے اوپر لے جاگے والا رسک جو لینا ہے وہ پھر کیلکولیٹر رسک نہیں ہوتا پھر وہ اپسولوٹ رسک ہوتا ہے دوسری گزارش میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے کہ دوہزہ چوبیس میں ہمارا مینڈرٹ چین آ گیا ہے اس کی اسرٹین میٹ کسی پلٹیکل پارٹی نے نہیں کرنی یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے تو چھوڑ دیں یہ کوئی جماعت ایڈمیٹ نہیں کرے گی اور کرے گی تو فرق نہیں ہوگا اس کے لیے فورم موجود آپ نے الیکشن کمیشن جانا تھا آپ نہیں گئے آپ کہتے ہیں ہمیں اعتبار نہیں ہوگی آپ نے ٹریبیونل میں جانا تھا آپ کو اعتبار نہیں لیکن صاحب ٹریبیونلز کو تا بلوک گورنمنٹ کر رہی ہے نا ہائی کورٹ کے ججز کے ٹریبیونلز کو تا بلوک گورنمنٹ بلوک کر رہی ہے اس پہ ارس کرنے لگا گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو اس کا بھی رستہ ہے نا کہ آپ سو ٹیم کورٹ میں جا کے جیلیز کر لیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائل آگ کے لیے یہی پوائنٹ کہ جناب ہم دو ادار چودیس کا الیکشن ڈسکاس کریں گے اپنا الیکشن کا منیفیسٹو رکھیں دسکشن پوائنٹ میں رکھیں لیکن یہ کہیں کہ پہلے ایڈمیٹ کرو ہاں گفتگو تو لیگوسیئیشنز کی شروعات تو ہو شروعات تو ہو ایگری ویڈیو میں مجھے یہاں بریک لینا ہے لیکن خورم صاحب ایل کم بیک سارٹ ویڈیو پیشن لیکن ایس تین کنیکٹڈ میں رانا سنالوہ صاحب کے دوسرے اگریمنٹ کو کنفیوز کر رہا تھا آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ دوزار اکیس میں ہوا تھا جو بین کا ان کی گورننٹ تھی ہے پی ٹی آئی والوں نے بین کر کے خود دائمہ ہو گئے تھے اینیوے وہ بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ستے ویڈیو جی اس سیگمنٹ میں جو بات کرنے چاہتا ہوں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے یہ بڑی ہی پریشان گن بات ہے کیارہ صاحب نے آپ سے شروع کرتا ہوں یہ بتائیں کہ یہ سیکیورٹی ایشیو ہے کہ پولیٹیکل ایشیو ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے جب آپ نمبر دیکھتے ہیں تو اگر سینسرز بھی آپ دیکھ لیں تو کھول بھی لیں سینسرز کو آپ ڈبل بھی کر لیں تو دو کروڑ سے زیادہ پاپولیشن نہیں ہے اگر چھ سات بندے کی ایوریج نکالیں تو تقریباً آپ کے تیس لاکھ خاندان بن جاتی ہیں تیس لاکھ خاندانوں کی ایکانومی ٹھیک کرنا کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے پھر وہاں پہ اتنی ڈسکنٹرمنٹ اتنی زیادہ آپریشن اور پھر اس کا رییکشن سارا مان لیا بھارت بھی پیسے لگا رہا ہے وہاں پہ ایکسلوائٹ کر رہا ہے ایک دو گلف سٹیٹس بھی لگا رہی ہیں بکوز گوادر ڈائریکلی ہٹ کر رہے گا دی گلف سٹیٹس کو وہ سارے فیکٹس لیکن وہی جیسے کہتے ہیں دیوار پہ اگر گڑا نہ ہو تو پاؤں جمانے کی جگہ نہیں ملتی ایکسلوائٹ سارے چیزیں کر رہے ہیں ہم کوئی سکوار ایشو نہیں ہے آج تک پاکستان میں فیصلہ نہیں ہوا کہ بلوچستان کا جو کرائیسس ہے یہ پولٹیکل کرائیسس ہے کہ سیکیورٹی کرائیسس ہے پھر آپ کی رہ لیتا ہے پھر تحمیور صاحب کی آپ کے نزدیک کیا ہے پھر بہی بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے میں مقصر یہی گزارش کروں گا دیکھیں بلوچستان کا ایشو بھی ہمارا منفیکٹری ایشو وہاں سے یہ فانٹ لائیں جاتی ہے اور اس کے بعد گریجولی اس ملک میں جب ہم نے سیول لیبرٹیز کی کوشش ہی نہیں کی ہم نے سیول سپرمیسی کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اس ملک کو ہم نے آثورٹی کے طور پر چلانا چاہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور ہماری گوانیس کا بھی ہے اور وہاں کی اپنی پلٹیکل الیٹ کا بھی ہے وہاں کی اپنے سیول سٹرکچر کا بھی ہے یعنی یہ بات درستہ ہے کہ بلکستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے تو آپ انزیق آج کیا ہے کیا اب یہ ایک پلٹیکل ایشو بگڑ کے سیکیورٹی ایشو بن گیا کہ ابھی بھی پلٹیکل ایشو ہے کرائسز ہے وہاں کا کیا ہم نے ابھی تک جتنے سلوشن دیکھے ہیں وہ یوز آف فورس کے اورینٹڈ سلوشنز ہیں اس لئے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بڑا سمپلی یاد رکھیے اگر ہم دموکرسی کے اندر اپنے سرداری نظام کو چلانا چاہیں گے تو کچھ طرح کے ملتے جلتے ریزلٹ ہمیں ملیں گے پھر ہمیں پیور دموکرسی کے ریزلٹ نہیں مل سکیں گے بلکستان کی انڈر ڈیویلپمنٹ کا جو ایشو ہے اور ہمیشہ ایک دورس کی بات کی جاتی ہے سوال تو یہ ہے کہ کیا وہاں کی الیٹ آج بھی تو ان کا اپنے لوگ ان کو رول کر رہے ہیں نا آج کوئی پنجاب سے جا کے تو رول نہیں کر رہا اب تو گورنر بھی باہر سے نہیں آتا اس سے پہلے قوم تھے اس سے پہلے قوم تھے اور جو ان کے اپنے نمائندے رہے ان کا بھی اب یہ پڑا سمپل کام ہے کہ آپ پیڈریشن سے لڑ پڑے آپ کلیم پیڈریشن پر رکھیں اوکی پیڈریشن سے کم گیا ہوگا شیر کم ملا ہوگا لیکن جو ملا ہے وہ نیچے ٹرانسلیٹ کہا ہوا اور کتنا ہوا چلے میں اس پہ آتا ہوں میں اس پہ آتا ہوں میں اس پہ خورم صاحب کے بھی رائے لہن چاہ رہا ہوں خورم صاحب یہ بتائیں بلوچستان کا آج بھی اشادت ہوئی ہے ایک نوجوان سپائی کی کرنل سپو ریپورٹیڈلی ہز لاؤسٹ ہز آئی ون آف آئیز بہت پندرہ سولہ اور جوان بڑے زخمی ہوئے ہیں اور یہ وائلنس دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کیا ایک پولٹیکل ایشو کو سیکیورٹی ایشو ٹریٹ کر کے ہم غلطی کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی ہے چاہے وہاں کہ سردار انوالوے نہیں ہیں وہاں کی کی ڈیسیجن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایڈ آف دے ڈی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک خاص پریزم ہوتا ہے دیکھنے کا ان کی ٹریننگ ایسی ہے سب کچھ ہے تو ہمیں لگیے رہا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسلامباد پنڈی کی اپروچ غلط ہے کہ ہم ایک پولٹیکل ایشو کو اب ایک سیکیورٹی ایشو کے پریزم سے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم صرف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں کیا ایشو ہے پولٹیکل ہے کہ یہ سیکیورٹی ایشو ہے بلوچستان جی دونوں ایشوز ہیں اس پہ جو سب سے سنجیدہ حالیہ سالوں میں کوشش ہوئی وہ دوزار تیرون میں جب مسلم دیگ نون نے ڈاکٹر مالک جو بلوچ نیشنلسٹ جماعت سے تعلق ہوتے تھے ان کو وزیراعلا بنائے اور کوشش کی کہ اس کو پولٹیکل جدا پروشمہ کے ذریعے کسی طرح اس کے مسئلے ہر پلکوانے چاہے لیکن بلوچ نیشنلسٹ جو عام طور پر اتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کا وزیراعلا بننے کے باوجود ہم اس کے قریب حل کے قریب نہیں آتا وہ تو اتنے ناکام ہوئے وہ تو ڈاکٹر نظر کو بھی نہیں سنبھال سکے ان کی اپنے ڈسٹرک کا آدمی تھا یہی سوال ہے نا جی کہ پھر اگر وہ لوگ جو عام طور پر اتجاج کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کو جب موقع دیا جائے تو وہ کیا اس معاملے کا حل کے قریب آ پائے بہرحال ہمیں وقت کے ساتھ یہی تو امید کرنی چاہیے کہ ہر جو انتخابات ہیں وہ ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور اسی لیے اس کا حل پولٹیکل بھی ہے لیکن ہم اس بات سے آپ کے نہیں چورا سکتے کہ بلوزستان کے معاملے میں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں ہندوستان ہے ایون ایران کے اندر لیکن ہماری اپنی اپروچ بھی کلیر نہیں ہے میں اسی لیے ہم جاہیے پولٹیکل لیڈیشپ بیٹھے ہوئی نا آپ تین جماعتوں کے سینئر لیڈرز بیٹھے ہیں اپروچ دیکھیں اپروچ یہی ہے کہ پہلے تو جو بلوزستان ہے اس کی جو تیریٹری پہ ہماری جو گووننس کو قائم کرنا ہے وہ ایک مشکل کام ہے اس کا سپیس اگر آپ جینئر لیڈرشپ کر لیں گے تو ہو جائے گی گووننس اگر آپ پلانٹیٹ رکھیں گے مرضی کے سردار جتائیں گے لوگ جلائیں گے تو پھر کیسے ہوگی گووننس اس طرف اس طرف جسہ میں نے کہا ہم نے پیشنف کر کے دیکھی معاملہ نہیں حال ہوا لیکن بہرحال اگر جمہوریت میں کوئی کمیہ ہے تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے ایک ڈاکٹر مالے کے ایکسپیرمنٹ فیل ہوا تو پورا آپ نے کانسپٹ نہیں فیل کر دیا نہیں میں نہیں فیل کر رہا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مزید جمہوریت لے کر آنی چاہیے اور اس پر بھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے کہ بھی چلیں مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے میں بریک کے بعد آکے اس پولٹیکل کرائیسز سے تو اس سیکیورٹی کرائیسز سے تو اس کا حل کیا ہے بریک کے بعد آکے ہی سمہور آپ کے لیے بھی ہے کہ it's a serious crisis منڈوڑی سورس سے جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ اس کا سائز سامنی ریبیا کی طرح سائز ہاتھ ہے زیادہ رسورسز امان والی ہیں امان تو بن جاتا ہے کہ دبائی نہ بنتا اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پچاس پچاس ہزار پہ لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو اور بھرتی ہو رہے ہیں اور ایک عجیب کانسیپ بن گیا ہے بات کرتے ہیں بریک کے بعد جی بلکم باک یا سیم قیسٹر بریک سے پہلے باتیں تو بہت ہی مسائلہ دا لیکن یہ بہت سیریز گفت ہوگا ہے کیا بلوچستان کے ہم غلط لین سے دیکھ رہے ہیں یہ پولیٹیکل ایشو بگڑ کے سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے کہ شروع سے ہی ہم نے اس کو سیکیورٹی ایشو بنا کیا اور اس کو ہم کنٹول میں نہیں آری چیز دیکھیں دونوں جو میرے دوست ہیں بہت سینئر تو می ان پولیٹکس لیکن ای تک ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پہ دیکھنا پڑے گا فوس بگیٹس ریزنٹمنٹ طاقت کا استعمال آپ استعمال کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر اس سے تلخیاں ہی بڑھیں سیویلیانس کیوں پیچھے چلے گی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں پولیٹیکل فیصلے بھی آخر کیوں یہ آئیم شور کہ سیویلیانس کا بھی فالٹ ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی فالٹ ہے دونوں کی غلطی ہوگی دیکھیں یہ جنرلی مانا جاتا ہے کہ انٹیریئر سن میں اور بلوچستان میں کرپشن زیادہ ہوتی ہے یا وہاں پہ جو لوکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہاں پہ شاید سوسائٹی اور لیڈرشپ میں ہائرارکی زیادہ ہے لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس ہائرارکی کو صحیح طریقے سے توڑنے کی کوشش نہیں کی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی چیز بلوچستان پاکستان کا سب سے خاص حصہ ہے سب سے کم پاپیولیشن تھی سب سے زیادہ وسائل تھے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ وسائل ڈیکیڈز کے لیے باقی پاکستان میں استعمال ہوئے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ وسائل جو ہے اگر وہ بلوچستان پہ لکھ دے تو دبائی نا امان تو بن جاتا وہی سوسائٹیز تھی ٹرائبل سوسائٹیز تھی تو اگر بلوچستان میں پاکستان کے لیے اتنی قربانی دی ہے اگر کسی کی سٹیٹ سے تھوڑی بہت تلخی بھی ہے تو اس کے کانٹ بھی پوٹن آب بنو میں گولی چلتی ہے کوئی مرتا ہے ایک دم گورننٹ انوالو ہوتی ہے فوج کو بھی پروٹیک کرتی ہے اور چیزوں کو کام ڈاؤن کرتی ہے بلوچستان میں اگر کوئی مرتا ہے ہمیں گورننٹ کی وہ ارجنسی نظر نہیں آتی بنو میں اور گوہدر میں فرق کیوں ہے کیونکہ یہ خیبر پختون خوا پنجاب کے مقابلے میں شاید کم مین سٹریم ہو لیکن بلوچستان کے مقابلے میں بلکل پاکستان کے مین سٹریم میں ہے بنو کی نیوز دبائی گئی لیکن بنو کی نیوز سوشل میڈیا کی تھرو پورے پاکستان کو پتہ چلی اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایون دو ہماری صوبائی حکومت پر تنقید ہوئی پارٹی کے اندر سے انہوں نے ایک سنسٹیو ماملے میں لیڈرشپ دکھائی کیونکہ ان پر پبلک پریشر تھا انہوں نے واقعی فوج کو بھی پروٹیکٹ کیا انہوں نے سیچویشن کام ڈاؤن بھی کی اور الٹمیٹلی وہ جو تنقید تھی اس کے باوجود انہوں نے وہ نوملائزیشن کی طرف چلے گئے کیا بلوچستان میں صوبائی گورنمنٹ کے پاس اتنا اختیار ہے نمبر وان اور نمبر ٹو کیا بلوچستان میں پچھلے بیس سال میں اتنا پولٹیکل پروسس چلنے دیا گیا ہے کہ بلوچستان میں اتنی مچورٹی ہو یکنہ اگر اسلام آباد انٹرسٹ نہیں لے گا تو ویکیوم کوئی تو بھرے گا نا لیکن مجھے مجھے خورم صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو بات چیز آپ کی پارٹیز نہیں کر رہی ہیں میں بلوچستان اور کے پی کی سیچویشن سے جنرلی بہت پریشان ہوں کیا یہ جو دو کی نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں کیا اس پہ اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلالی جائے اور اس پہ ساری پارٹیز بیٹھی ہوں کیا ایک اچھا سٹارٹ نہیں ہوگا جو ایلٹیمٹلی ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے پولٹیکل ایشیوز میں بھی پھر اگلی باری بیٹھنے پہ آپ لوگ تیار ہو کیونکہ یہ انیشیٹی تو آپ لے سکتے ہیں نا رولنگ پارٹی تو آپ ہیں لیکن ہمیں ضرور بڑی اچھی بات ہے بلانا چاہیے یہ بات یاد رکھیں ٹی ٹی پی صرف پیور پختونخواہ میں تو نہیں ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے اور بلوچستان کے ساتھ بھی افغانستان کا ایک طویل بورڈر لگتا ہے جو سدن اس کے پروونسز ہیلمند اور اس کے ساتھ لگتا ہے لہذا وہاں بھی اگر ہم یہ کہیں گی وہاں ٹی ٹی پی صرف کے پی میں ہے اور یہاں نہیں ہے یہاں بھی موجود ہے تو وہ چیلنج ہے اندوستان کی جو انٹرفیرنس کا چیلنج ہے اس پر ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے اور اب یہ سائب تجوید ہے کہ تمام جماعتوں کو اس اسیو پر اکٹھا کر کے کہ بھئی ٹھیک ہے امزاری ڈیفرنسز ہوں گے لیکن یہ جو ٹیررزم تو ہوا کیا آپ لوگوں نے عزمہ استعقام کے اوپر اناؤنس کیا تھا کہ اے پی سی ہوگی پھر گورننٹ سو گئی اس پہ بات ہی نہیں ہوئی اس پہ کہاں گی وہ اے پی سی پی ٹی آئی والوں نے تو اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہم جوئن کریں گے ہم پارٹسپیٹ کریں گے اس پہ جی اے پی سی بھی ہوگی کل پارلیمان کا اجلاس شروع ہو رہا اس میں بھی اس پر بات ہوگی کیونکہ بنو والا جو باقی ہے اس نے بھی ہم سب کو بہت تشویش پر مبتلا کیا ہے اور بلوچستان میں بھی جو ایشوز اٹھ رہے ہیں بار بار وہ بھی ہمیں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پڑے سیریس کی سوچنا ہے یا بلوچستان میں رہنے والے جو ہیں ان کی جو روزگار کا طریقہ کیا ہوتا کیونکہ جب بھی اب فورس کی بات ہوتی ہے تو وہاں آپ کہتے ہیں جی وہاں تو سارا جو لوگوں کا دار و مداری زندگیوں کے لیے سمگلنگ کے اوپر ہے جب سمگلنگ کو پر فورس ہوتا جاتا ہے یہ یہ سینڈ قویسٹن ایم رننی یا رف ٹائم خورم ایم رننی یا پوائنٹس میں کائرہ صاحب بات کریں اور بلوچستان اسیمبلی کے ارہکین کو بھی کائرہ صاحب اس کو ٹاپ پراریٹی کیسے بنایا جائے کیا وہ اے پی سی جو ایلوسیو اے پی سی ہوئی نہیں رہی کیا وہ اے فورس پراریٹی نہیں ہونی چاہیے اس پر بی ٹی آئی بھی تیار آنے کے لیے یہ نیشنل شکلٹی ایشیوز بگوز بلوچستان اور کے پی کی جنورلی سیریس حالات بڑے خراب ہیں مالک اس کے ساتھ کشمید کو بھی شامل کر لیں اور جی بی کے بھی کچھ اس سے تو یہاں بھی ایسی ایک قوم پرستی کا ایک عذاب ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ گورنس نہیں ہونے دی اور پلیٹیکل پروسس سپیس نہیں دی گئی ان کی قیادت کو تو یہ سپیس تو گھرمیت بھی نہیں اب ہر دور میں وہاں تھی پلیٹیکل لیڈرشی پاتی نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں مالک صاحب کہ طاقت تو مسئلہ کا حل کبھی نہیں لیکن میرا کالے کتنی بھی اس سے پہلے آغازیں کیونکہ بلوچستان ہمارے دور میں ہوا ای بی سی دھوئی بہت سارے اس پر باتیں ہوئیں اور یہی ہوا کہ اس کا پلیٹیکل حل نکالا جائے اس کا جو ان کے محرومیاں ہیں اس کا حل نکالا جائے لیکن جو بھی حل نکالا گیا وہ محرومیاں نیچے تک اسی طرح رہی صحیح کاری صاحب میں آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہو پائے محرومیاں نیچے تیل پی کے اوپر تو میں کل بات کروں گا تو افصیل سے کروں گا بگوز وہ بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کو ہم پاسنگ میں بات نہیں کر سکتے وہ بڑے حالات کسی ہوتا جا رہے ہیں لیکن یہ بلوچستان اور کے پی یہ نہ سیویلین ایشو ہے نہ یہ آرمی کا ایشو ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے اور اس میں پولیٹیشنز اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو مل کے کام کرنا ہوگا اور اس کو دیکھنا پولیٹیکل پرسپیکٹیف سے ہوگا فرنہ جوہاں جو لوگوں کی ڈپریویشنز ہیں جو اکانومی کے حالات ہیں وہ ایک رائپ کلنگ فیلڈز ہیں ٹرورس لوگوں کے لیے انٹرنیشنل فورسز کے لیے وہ آپ کو مجبورییں خریدنے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے سو کوئی خدا کے نام پہ کسی کو آگے لگا لیتا ہے کوئی نیشنلزم کے نام پہ لگا لیتا ہے لیکن it all boils down to economics ایکسپلویٹیشن بند ہونی چاہیے اور لوکل رسورسز پر لوکل لوگوں کو لانا ہوگا یہ اسلامباد یا پنڈی کا solution نہیں ہے یہ کوئیٹہ میں بیٹھ کے ان کو آپ کو حل کرنی پڑے گی چیزیں اجازت دیجئے اللہ حافظ